السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء و السلام علیہ وعباد اہلہ دین استفادہ مباد محترم ناظرین اکرام پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست کا موضوع ہے تراوی بیس یا آٹھ اپنے یہاں تراوی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے رمضان کا مہینہ آتے ہیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسری کی بیزتی کرنے لگتے ہیں مزاک اڑانے لگتے ہیں دکھانے لگتے ہیں میرے بھائیوں تراوی یہ نفلی نماز ہے فرض نماز تھوڑے نہ ہے لڑائی جھگڑا کیوں کرنے کا تراوی ترویہ کی جمع ہے تو تراوی قیام اللہ علیہ تحجد یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے اس لئے لائی جھگڑا مت کیجئے تراوی کی فضلت میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب صلاتی تراویہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ہی نقل کیا ہے جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکت پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب صلاتی تراویہ کتاب نمبر ایک تیس حدیث نمبر باب و فضل من قام رمضان ابو سلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ام المؤمنین سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے وہ کہتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکت پڑھتے چار رکت پڑھتے کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے مت پوچھو پھر چار رکت پڑھتے کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے مت پوچھو سمہ یثلی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تین رکت پڑھتے کچھ بھائیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکت پڑھتے تھے دلیل کیا ہے حافظ ابن عبدالبر اپنی کتاب التمہین میں کہتے ہیں جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر ون ون فائیب میں عبداللہ بن عباس راوی ابو شہبہ عبدالرحمان بن عثمان وَلَيْسَ بِالْقَوِي وہ صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اور روایت ہے اتحاف الخیار المہرہ بوسری کی کتاب جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تراسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُسَلِّ فِي رَمَضَان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمضان میں بیس رکت پڑھتے اور وطر پڑھتے اس میں بھی وہی راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابو شہبہ وہ ضعیف وہ ضعیف ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکت تراوی پڑھانے کا حکم دیا آئیے وہ روایت کہاں موطہ امام مالک کتاب السلام جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرہ حدیث نمبر پانچ یہ حدیث منقطع ہے روایت صحیح نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یزید بن رومان کے ذریعے ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکت پڑھتے تھے اس حدیث کے اندر یزید بن رومان ہے لیکن یزید بن رومان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے جب پایا ہی نہیں اس لئے یہ حدیث منقطع ہے ترجمہ نمبر سیون سیون فور زیرو کے اندر ہے سقتن من الخامسہ یہ پانچوے درجے کے ہیں سقہ ہیں اور 130 ہجری میں وفات پائی ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرسل روایت کرتے ہیں کون یزید بن رومان اس لئے یہ روایت جو ہے 23 رکت والی یہ صحیح نہیں ہے موطعہ امام مالک کے اندر روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن قعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیارہ رکت پڑھانے کا حکم دیا اور یہ صحیح روایت ہے موطعہ امام مالک کتاب السلام باب و ماجہ فی قیام رمضان حدیث رمبر 302 صحیح روایت ہے صاحب بن یزید کہتے ہیں عمر بن خطاب عبی بن قعب و تمیم الداری ایقوما لنناس بے اہد ای اشر رکا وقت کان القاری یقرو بالمائین حتی کننا نعتمدو قمیم داری سے کہا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکت پڑھائیں اور قاری لوگ مہین یہ سورہ کی آیتوں کے نام کا ذکر ہے پڑھتے یہاں تک کہ ہم لوگ لاتھی پر اپنا ٹیک لگا لیتے تھے فجر کے قریب قریب ہم لوگ مسجد سے لوٹ کر جاتے تھے تو ناظرین اکرام آٹھ رکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اللہ کے واسطے مناظرہ مت کیجئے بیس رکت پڑھنے والے آٹھ رکت پڑھنے والے کو برا بلا نہ کہے گالی بات نہ دے اور آٹھ رکت سے زیادہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ آٹھ رکت پڑھنے والے ان لوگوں کو برا بلا نہ کہے گالی بات نہ دے سلف سالحین سے ملا ہے کہ وہ لوگ بیس رکت تئیس رکت یہاں تک کہ چالیس رکت ارٹالیس رکت وغیرہ پڑھا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اندر بھی تو بیس رکت ہے اس لئے ہر جگہ بیس رکت ہونی چاہیے اب اس کے لئے بڑا مسئلہ ہے آپ غور کیجئے مکہ اور مدینہ کے اندر تو آمین بھی ہے عرفائدین بھی ہے اور دو امام صاحب دس دس رکت کر کے پڑھاتے ہیں تو ہمیں آمین تو نظر نہیں آیا سورہ فاتحہ نظر نہیں آیا پھر اسی طریقے سے امام صاحب سینے پر بھی ہاتھ باتتے ہیں وہ نظر نہیں آیا تو ہرمین کی سب چیزیں لیجئے نا مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں لیجئے لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ایسا کر دوگے تو ایسا ہو جائے گا دیکھو تم لوگ کیسے ہو ہرمین شریفین جو ہے یہ دلیل نہیں ہے اماموں کے نزدیک بھی دلیل نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہاں نماز جو ہے صرف اتنے دن ہوگی اتنے رکت ہوگی تو کیا صحیح ہو جائے گا اللہ کے واسطے یہ سب دلیلیں مت دیجئے قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہوا ہے عمل کے جذبے سے پوچھئے دوسرے کو نیچہ گھرانے کے لیے مت ایسا کیجئے پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے رمضان کے اندر جو تراویہ ہے وہی تحجد ہے دلیل کیا ہے سرون ابی دعوت کتاب شہری رمضان کتاب نمبر چھے بابن فی قیام شہری رمضان حدیث نمبر ون تھیری سیون فائیب صحیح روایت ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے سے تھے قیام نہیں کیا یہاں تک کہ ساتھ روز باقی رہ گئے تائیسویں شب کو ہمارے ساتھ قیام کیا ایک تہائی رات گزر گئی چوبیس کو نہیں کیا پھر پچیسویں شب کو قیام کیا جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج ساری رات ہی آپ قیام کرتے یا رسول اللہ لَو نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذْهِ اللَّيْلَة تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الرَّجُّلَ اِذَا سَلَّمَا الْإِمَامَ حَتَّى جَنْ صَرِفَا خُسِبَ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلَة امام کے ساتھ جو قیام کرے امام فارغ ہو جائے تو اسے پوری رات کے قیام کا عجر ملتا ہے سوا ملتا ہے پھر ستائیسویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں کو بھی بلا لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ سہری چھوڑ جانے کا خطرہ ہوا فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِسَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءُ وَالنَّاسِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحِ تو میں نے کہا فلاح کیا ہے تو کہا فلاح سے مراس سہری ہے سُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَةَ الشَّهْرِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا اب غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابہ کرام کو تراوی کی نماز پڑھائی ہے تو تین دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے تو جماعت کا ثبوت ملتا ہے تین دن سے زیادہ کیوں نہیں پڑھائی صحیح بخاری کتاب اللہ دب حدیث نمبر سکس ون 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 تھری کہ کہیں فرض نہ ہو جائے لیکن ایک چیز کا ثبوت ملا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر یہ بھی غور کیجئے کہ جب راوی نے یہ کہا کہ سہری چھوٹ جانے کا ڈر ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا ہمارے ساتھ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھایا تو وہ کب الگ سے جا کے تحجد پڑھے ہیں کب پڑھے اس رات میں کب پڑھے تو پتا یہ چلا رمضان میں وہی تحجد قیام اللہ علیہ کو تراوی کہتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم اور آپ ایک دوسرے کو نیچا نہ گرائیں اللہ تعالی ہم لوگ کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ البر کی ساری ایکٹیوٹیز آپ لوگو ہی کے تاؤن سے چل دیا رہی ہے اس لوگ ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ اپنی زکاة و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں سپورٹ البر